موسیقی ناظر کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے کیو ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن سے آپ ملائزہ فرماریں اور ہمارا یہ مختصر مگر بڑا قیمتی اور بڑا پیارا سیگمنٹ ہے اللہ کو یاد کر پیارے کے انوان سے کوشش ہے ایک آیت کریمہ یا چند آیات قرآنی کا انتخاب کیا جائے اور اس سے رہنمائی لیتے ہوئے اللہ کی طرف پلٹنا اللہ کی طرف رجوع اللہ کا ذکر اللہ کی یاد اس کے لیے ہمارے اندر ترغیب و تشویق پیدا ہو آج جن آیات کریمہ کا انتخاب کیا گیا یہ صورت الفجر کی آخری چار آیات ہیں صورت الفجر آیت مستائیس اٹھائیس انتیس اور تیس اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اشارت فرمایا یا ایتوہن نفس المتمئن اے اتمنان والے نفس مراد ہے اتمنان والی روح ارجعی الى رب کی راضیت مردی لوڑ آ اپنے رب کی طرف وہ تو اس سے راضی تو اس سے راضی فدخلی فی عبادی پس داخل ہو جا میرے بندوں میں ودخلی جنتی اور داخل ہو جا میری جنت میں ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے گھر والوں کیلئے کیا سوچا ہے عجیب سے سوال نا بھائی ہر آدمی سوچتا اچھا گھر ہونا چاہیے بچوں کا اچھا مستقبل ہو جائے اور گاڑی اچھی ہو بنگلہ ہو یہ ہو وہ ہو عام طور بھائی یہ جواب آتا ہے ان صاحب نے کہا بھائی قرآن کی یہ آخری چار آیات ہیں نا سور فجر کی یہ ہم نے سوچا ہے اپنے لئے اور اپنے گھر والوں کیلئے سبحان اللہ جیسے لوگ اپنی کمپنی کے اندر کوپیٹ سیکٹر کے اندر ویجن رکھتے ہیں مشن بناتے ہیں پروسیجرز ہوتے ہیں اس سے پہلے اوبجیکٹیوز ہوتے ہیں ٹارگٹس ہوتے ہیں تو ہر کمپنی کا اپنا ایک ویجن اور مشن ہوتا ہے ان صاحب سے پوچھا گیا کیا ویجن ہے کیا مشن ہے اپنی فیملی کے لئے جو آپ نے بنایا کہتے ہیں قرآن کی چار آئے تھے اللہ تعالیٰ کل میرے لئے اور میری فیملی کے لئے یہ اعلان فرما دے اے اتمنان والے نفس یرو لوٹ آ اپنے رب کی طرف وہ تُس سے راضی تُس سے راضی داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں سبحان اللہ سوچنے کا انداز نگاہ نگاہ اور ذرف ذرف کی بات ہے میں نے اور آپ نے کیا سوچے اپنے لئے میں نے اور آپ نے کیا سوچے اپنی فیملی کے لئے یہ زندگی عارضی ہے چند روزہ ہے فانی ہے ختم ہو جانے والی ہے آخرت کی زندگی دائمی ہے ہمیشہ رہنے والی ہے کبھی نہ ختم ہونے والی ہے کیا اس کے بارے میں میں اور آپ سیریس ہیں کے نہیں ماہ رمضان بہترین موقع اپنی روح کو بیدار کرنے کا یہ جسم کمزور اور ڈھیلا ہو جاتا ہے نا غزہ نہ ملنے کی وجہ سے بھوک اور پیاس کی وجہ سے یہ روح بیدار ہے اس روح میں ایک تھوڑی سی ابطلب ہے تڑپ ہے اللہ کے طرف رجوع کی تو اللہ سے ملاقات کا شوق ہے جی اللہ کو پانا چاہتے ہیں ہم لوگ حدیث میں ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بے حقی شریف میں روایت ہے جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ فرماتا ہے میں بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ تعالی بھی کہتا ہے میں سے ملنا نہیں چاہتا کیا ہم لوگ اللہ سے ملاقات کا شوق و ذوق رکھتے ہیں کیا جنت میری اور آپ کے پریاریٹیز میں شامل ہیں ترجیحات میں شامل ہیں دنیا کی چند ہزار کی تنخواہ چند لاکھ کا نفع محنت کے بغیر نہیں ملتا جنت کیا ہم اول تو اس کے بارے میں سیرس ہے بھی کے نہیں اور اگر ہاں اور یقینا ہاں ہونا بھی چاہیے تو اس کے لئے محنت کرنے کو تیار ہیں کہ نہیں رمضان میں تو دل نرم ہے محنت بھی ہو رہی ہے اللہ خبول فرمائے زیادہ بڑا ٹیسٹ ہوگا شوال میں اور چاند رات کو بھی اور ریت کے ایام میں بھی اور شوال کے مہینے میں بھی اور اس کے بعد بھی اللہ ایسی بھرپور محنت کرنے کی توفیق دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو کر جنت میں ہمیں جگہ عطا فرما دیں اور پوری زندگی ہمارے پیش نظر رہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنی اصل منزل آخرت کی فکر کرنی ہے اپنے لئے بھی اور اپنے پیاروں کے لئے بھی جن سے میں محبت کرتا ہوں جن سے میں پیار کرتا ہوں تو کیا میں اپنے ان پیاروں کو جن سے میں محبت کرتا ہوں ان کو اپنے ساتھ جنت میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ نہیں تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے کیا ہم واقعی اللہ کو چاہتے ہیں کیا واقعی اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں کیا واقعی ہم جنت میں داخلہ چاہتے ہیں کیا واقعی جنت میری اور آپ کی پریاریٹی لسٹ میں ترجیحات کے لسٹ میں اوپر کئی موجود ہے کے نہیں یہ وہ اصل بات جس کا ذوق اور شوق میری اور آپ کے اندر ہونا چاہیے کہا اور پوچھا کسی نے کیا ہے ایسا جنت میں جس کا ذوق اور شوق ہو ایک جواب انہوں نے دیا ایک جواب میں ارز کرتا ہوں ایک جواب تو یہ ہے وہاں محمد مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے ہاں جی امام الانبیاء سے ملنے کا شوق ہے کے نہیں اور وہاں اللہ اپنی رضا کا اعلان بھی فرمائے گا اور وہاں اللہ حجاب ہٹا کر دیدار بھی کرائے گا کیا نبی مکرم علیہ السلام سے ملاقات چاہتے ہیں ہم لوگ کیا اللہ کی رضا کا اعلان ہمارے لئے ہو جائے اس کے خواہش مند ہے ہم لوگ اور کیا اللہ جس کو آج مانے بیٹھے ہیں غیب میں رہ کر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں ایت منان والے نفس لوٹ آ اپنے رب کی طرف وہ تُس سے راضی اور تُس سے راضی پس تُو داخل ہو جا میرے بندوں میں اور تُو داخل ہو جا میری جنت میں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ بھی نصیب فرمائے اور اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور اپنا دیدار بھی جنت الفردوس میں عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخرت عوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ